اے والد اگر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے تو میری یہ گردن حادیرہ اس کو چھوڑی سے کار دیں ہم وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کا وعدہ ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام اللہ کے حضور میں لکھ دیا گیا ہے انشاءاللہ کہ یہ دنیا پہ حکومت کریں گے یہہر کے لوگ پاکسر زمین کے لوگ دنیا پہ حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے سو اکسر یہ سوال کیا جاتا ہے جب میں اے والد اگر آپ سے بھی کیا ہوگا آپ کے والد صاحب نے آپ کے دوستوں نے کہ who is your role model so we as muslims we are fortunate enough to be born in a muslim family so آپ کے لئے میری لئے ہمارے role model ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لیکن ساتھ ہی ہم لوگ ایک contradictory statement دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے role model ہیں لیکن ہم ان جیسا بن نہیں سکتے because he was the blessed one so ہمارے role models کیوں چینج ہو گیا ہوئے ہیں why do we want to be like someone who has a lot of sustenance who is driving a big car who has a cruise ship who has his own private jet یہ ہم لوگ کیونکہ again میں link کروں گا کہ مقصد is عبادت اور نہیں ہم عبادت سے اب ہم یہ material چیزوں کی طرف کیوں ہماری بھاگ دور شروع ہوگی ہے اصل میں جب بھی کسی چیز کی تذکیر نہ نہ ہو یا دہانی نہ ہو تو وہ weak ہونے لگ جاتی ہے آپ office میں کسی کو remind نہ کریں اس کو اس کے آن پر چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کام میں تھوڑی جتنا بھی وہ ہو جب تک motivate نہ کرتے رہیں remind نہ کراتے رہیں یا اس کو targets یا timeline نہ دیں تو وہ اتنا اچھا output نہیں آئے گا اسی طرح سے انسانوں کا بھی معاملہ ہے دین کا بھی معاملہ ہے کہ جب ہم وہی سے دور ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے اندر الائشیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ مشرقین مکہ کون تھے ان کی اولاد تھے جنہوں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ اے والد اگر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملائے تو میری یہ گردن ہا دے رہا ہے اس کو چھوڑی سے کار دیں ان کی اولاد تھے اور ان کی اولاد میں کون تھا ابو لہب جس نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمو نعوذ باللہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں تو اس کا جواب اللہ نے اسمان سے دیا کہ تبت یدہ اے ابی لہب تیرے آتھ ٹوٹیں تو وہ اولاد کس کی تھا امیجن کریں تو جب آپ وہی سے دور ہو جاتے ہیں کیوں بنی اسرائیل میں اس دوران پیدر پہ وہاں یروشیلہ موروسی ایریا میں انبیاء آ رہے تھے اسی دوران یہاں پہ کوئی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں تو اتنے سارے ڈیوریشن میں کوئی نبی یہاں پر نہیں آیا ریمائنڈنگ کا کام نہیں ہوا تو انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر تین سو ساٹھ بوت رکھ لیے اور ان کے اندر ابو لہب اور ابو جہل پیدا ہو گئے تو یہ ریمائنڈرز تو ابھی ایک بھی معاملہ یہی ہے کہ چودہ سو سال کیونکہ وحی کو گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنیا سے پردہ فرمائے ہو چکے ہیں لہٰذا وہ ریمائنڈرز کام ہو گئے تو اب ریمائنڈرز کام ہو گئے ہیں تو جو اللہ تعالی نے نیچرل شارٹ کمینگز رکھی ہیں انسان کی وہ دیئر ٹیکنگ ایفیکٹ وہ اللہ تعالی نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لئے چیزوں میں شہوت رکھ دیئے مرہوبیت رکھ دیئے اٹریکشن رکھ دیئے کہ جن میں عورتیں ہیں عورتوں سے اٹریکشن ہے بیٹے ہیں سونا چاندی جمع کرنا ہے خزانے جمع کرنا گھوڑے سواریاں ان کی اٹریکشن پھر کیٹل ہو گیا جو بھی میٹیریل چیزیں وہ ہو گیا پھر کھیتی باڑی فصلیں میٹیریل چیزوں میں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اٹریکشن رکھی انسان کے لئے اس کی شارٹ کمینگ ہے یہ لیکن پھر اللہ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ ذالکہ مطاع الحیات الدنیا لیکن یہ صرف دنیا کے یوزیج کا سمان ہے اس کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے واللہ اندہو حسن اماب اصل جو ریوارڈ ہے اصل ٹھکانہ ہے اصل جو چیزیں ہیں جن سے محبت بھی رکھی جائے گی جو ایکچول میں انسان کو فائدہ دیں گی وہ تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے یعنی آخرت میں ملیں گی تو یہ وہ شارٹ کمنگ ہے that's taking effect کہ جیسے ہم انسان ہیں ہم تھک جاتے ہیں تو اگر ہمیں ریمائنڈر نہ ہو تو ہم سسپڑ جاتے ہیں کسی بھی دنیا کے کام میں اسی طرح دین کا معاملہ بھی ہے کہ جب وہ ریمائنڈر سلو ہو جاتے ہیں تو پھر یہ افیکٹ ہونے لگ جاتا ہے تو دوبارہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر ڈیڑھ ہزار سال گزر چکے ہیں وہی کو اور ریمائنڈر اتنے آ چکے ہیں اور دنیا میں اتنا گناہ اور ظلم اور شرک ہو گیا ہے تو most probably again it's time for ریمائنڈر ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام اللہ کے حضور میں لکھ دیا گئے ہیں انشاءاللہ کہ یہ دنیا پہ حکومت کریں گے یہہر کے لوگ پاکسر زمین کے لوگ دنیا پہ حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم کے ساتھ ہوں گے